بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سید مرسان زمہیر کی ایڈرو فارم کی طرف سے ایک بطبہ پھر آپ کی خدمیں حضراؤں ایک نئی ویڈیو لے کر ایک آئیڈیا لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لاؤں ویڈیو کو شروع کرنے پہلے میری روپیسٹ ایک ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے باتے ہیں جتنی بھی میری معلومات ہوتی ہے پوسٹیف ٹنکنگ پوسٹیف آئیڈیا سے فائدہ اٹھا کر اپنی ف پیدا کریں اپنے فارم کو کچھ حال بڑھنے کے لیے ضمیر کیٹر فارم کے دیئے گئے ونڈا جہا ضمیر کیٹر فارم کے پرچیزنگ کے سور سے فائدہ اٹھا کر اور اچھی نصر جانو لاکر آپ اپنی پرافٹ میں اضافہ کریں تو ناظرین کچھ دینے پہلے میں اپنے ایک دوست کو میں نے مشورہ دیا تھا وہ مجھے اس نے ویڈس ایپ پہ کال کی تھی کہ میں کیسی فارمن کروں کہ مجھے اچھی پرافٹ میں ملے میں نے اس کو پانچ بچڑے بڑے بیل بڑے بل اچھی نسل والے ہسائی وال بریڈ جیسے کہتے ہیں برامن بریڈ یا چولیس سانی بریڈ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی گوشتر بڑی بریڈ ہے میں نے انت کو وہ لانے کا بشورہ دیا جب وہ اپنے فارم پر لے کے آیا پرچیزنگ ہم نے زبرز کی اور پرچیزنگ کرنے کے بعد تین مہینے یا دو مہینے ہم نے جب جانو رکھے تو یہ کہہ لے کہ یہ میرا خودداتی ایکسپیرینس ہے تین لاکھ رپیہ ہم نے اس فارمن میں بچ جائے تو پانچ بچڑوں سے آپ احسن نکال لیں کہ کتنے پیسے بچے بڑے بچڑے تھے تک جو پلدرس فرمان کا جانور تھا تو اس سے ہم نے پیسے بچائے تو بڑے بیلوں میں بھی کافی اچھی پروفٹ ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بڑے بیلوں کے بھی فارمن کریں اچھی پروفٹ ہے اور جب آپ سوچ سمجھ کر فارمن نہیں کرتے تو کافی زیادہ لاس ہونے کے چانسل ہوتے ہیں تو یہی ایک اچھی چیز ہے جب بھی آپ نے فارمن کرنی ہے سو اس ہمارگرم مشورے کے ساتھ فارمن کریں اور اچھے ٹی ایم مار سے فائدہ اٹھائیں اور آپ نے کوشی کرنی ہے فوراں آکھے جانور کی دورمین کریں دورمین کرنے کے بعد ان کی ویکسنیشن آپ نے مکمل کرونی ہے کیونکہ آپ کے جانور آپ کا فارم بیماریوں سے مفعود رکھے سفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اور محول کو اچھا رکھنا ہے اگر سردیوں کا موسم ہے جانور کو آپ نے سردیوں سے بچانا سردی سے بچانا اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ نے جانور کو گرمی سے بچانا ایسے ونڈا جات استعمال کرنے جس سے آپ کا جانوری گروہ بھی بڑھے اور جانور کو آگے اس کی بطلب جو گروہ ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اچھی پروفٹ کھوانے کے لیے آپ نے بڑے بیلوں کی بھی پانچ دس جانور سے آپ نے فارمی سٹارٹ کرنے تیر مہینے کے بعد آپ اس کو سیل بھی کسی منڈی میں لے جا کر سیل کر دیں جب آپ یہ ضرور کر رہے ہیں بڑے بیلوں کے لیے ایک اچھا پروان شروع کیا ایک بڑے بیل لائیں تیر مہینے کے بعد فیٹنگ کرنے کے بعد ان کو سیل کریں اور اچھا فائدہ حاصل ہیں اگلی ویڈیو درسل رجازی خدا حافظ پاکستان زندگا